ہمارے بات حاظب اللہ عنہ شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے یورین کانسل کے اوپر ہمارے امین صداقت علی عباسی ہمارے ایم پی اے راجہ سبیر صاحب ہمارے ایم پی اے میجل اتاصف ستی صاحب ہمارے آپ سب کے نرز یورین کانسل کے لوگ انٹائی مشہور ہیں کہ آپ کی محنت اور کافشوں سے یہ یورین کانسل آج ٹوریزم کے عواضے سے پورے پاکستان میں جانے پچانے جاتی ہے اور آپ ہی کی وزاعت سے ایک عرق ایک عرق پچھتر کروڑ پے گا ٹینڈر ہو چکا ورکارڈر اس کا ایشو ہو چکا اس کے چار سیکشنز ہیں اور انشاءاللہ وہ ایف ڈیو او کو وہ ٹینڈر مل چکا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑی آبو تاپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیویلمنٹ کا کام شریع ہو جائے گا میں یورین کانسل نرڈ کے چیئرمنٹ اور ان کی کیابلٹ سے ایک اور چھوٹی سی زارش کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں چکے ٹیوریزم جب ڈیویلپ ہوگا تو یہ ہمارا کچھ قبائل کلچر ہے ہماری اپنی کچھ ثقافت ہے یہاں ٹیوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں آنی بھی فیسلٹیز تو اس لیبل کی نہیں ہے لیکن ہماری یہ خواہش ہے میں نے ایک پہلے بھی میٹنگ کی تھی تو یہ چیئرمن ہنین کانسل نرڈ کی کیابلٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپر پارٹ جو نرڈ کا ہے چونکہ نرڈ کے دو پارٹ ہے ایک لور پارٹ ہے ایک اپر پارٹ ہے یہ اوپر والے جو لوگ ہیں یہاں کے معجزین سائبر رائے لوگوں کو بلایا جائیں اور یہاں کے ٹوریسٹ کے حوالے سے کچھ ایسو پیس تیہ کرنا بڑا ضروری ہے اور چونکہ یہاں دیولمنٹ کا ایک ویاد دور دورہ شروع ہوگا اس کے حوالے سے ہمارے پاس کس آئیڈیاز کچھ میں نے شیئر کیے بھی تھے تو مجھے مید ہے کہ پہلی فرصت میں یونین کانسل لڑ کے جو منتخی برکان ہے اس کا ایڈیشیٹر لیں گے اور بلا تفریق سیاست سے بلا تاروں کا جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں یہاں یونین کانسل لڑ کے سیاسی ورکر ہیں ان کو بھی بلایا جائیں اور ہم کوئی ایسو پیس تیہ کر کے تاکہ اس توریزم کی حوالے سے چونکہ بہت صحیح چیزیں ہمارے سامنے اب نئی نہیں آئیں گی تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک کوئی کلچر ہمارا ڈی فیس نہ ہو اور یہاں کی انوائر ریٹ جو ہے وہ بھی ان کو اچھی دی جائے اور جو توریسٹ آئے ان کو بھی خوش اندیر کہا جائے اس علاقے میں انشاءاللہ مجھے بڑی ایک روشن کے نظر آ رہی ہے کہ آنے والے گینوں میں یہ انٹرنیشنلی انشاءاللہ یہ جو ہے وہ دوریسٹ پرائنٹ ڈکلیر ہوگا بہت شکریہ بہت بہت بہت